کیڈنیا ہمارے بلڈ سے یوریا یوریکیسٹ جیسے کرپٹ سبسٹنس کو نکالنے کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ کیڈنیا خون کی ترقیب کو مستقل رکھنے کے لیے اس میں سے سوڈیم کلورائیڈ، پوٹیشم، کیلشم، سیل فیٹ اور فاس فیٹ جیسے نمکیات کی زیادتی کو کم کرتے ہیں آرگنک کمپاؤنڈز اور نان آرگنک کمپاؤنڈز پانی میں مل کر یورین کی شکل اختیار کرتے ہیں ایک نارمل انسان کی کیڈنی کا وزن تقریباً ایک سو پچاس میلی گرام ہوتا ہے اور اس کے کام کرنے کی یونیٹ کو نیفرون کہتے ہیں اور ایک کیڈنی میں تقریباً دو سے پانچ میلین نیفرون ہوتے ہیں جو چھلنے کا کام کرتے ہیں اور ہمارے بلڈ سے ویسٹ پروڈیکٹس کو الگ کر کے یورین کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں کیڈنیا ہماری باڈی میں پانی کی صحیح مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کام کرتے ہیں ایک تندرست انسان کی باڈی میں سات سے آٹھ لیٹر بلڈ گردش کرتا ہے جس سے کیڈنیا دن میں چار سو مرتبہ سے زیادہ صاف کرتے ہیں اور اگر جسم میں پانی کی مقدار کم ہو جائے تو کیڈنیا خون سے فاسد مادوں کو الگ کر کے یورین کے ذریعے باہر نہیں نکال پاتے جس کی وجہ سے یہ مادے آہستہ آہستہ مل کر سٹون کی شکل اختیار کرتے ہیں ہماری کیڈنیا رینن نامی ہارمون بناتے ہیں جو بلڈ پرشر کو کنٹرول کرتا ہے اور کیڈنی اسے ایریتھرو پائٹن نامی ہارمون بھی بنتا ہے جو بھون میرو کو ایکٹیو کر کے ریڈ بلڈ سیلز بناتا ہے اس کے ساتھ ہی کیڈنیا ایک اور ہارمون کیلسی ٹرائل بناتے ہیں جو ویٹمن ڈی کو ایکٹیو کرتا ہے تاکہ ہماری باڈی میں کیلشم کو روک سکے اور اگر کیڈنیا خراب ہو جائے تو یہ تینوں ہارمون بھی بننا کم ہو جاتے ہیں یا بالکل بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پرشر بڑھ جاتا ہے کھون کی کمی ہو جاتی ہے ویٹمن ڈی اور کیلشم کم ہو جاتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے اور ایسیڈ بڑھ جانے سے جسم میں گنودگی تھکن اور سستی آ جاتی ہے سہت مند لوگوں کی باڈی میں کیڈنیا سو فیصد کام کرتی ہے اور اگر پچاس فیصد بھی کام کرتے رہے تو بھی سہت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جیسا ایک کیڈنی کسی کو ڈونیٹ کرنے کے بعد بھی لوگ اچھے سے جی سکتے ہیں لیکن اگر کیڈنیاں چالیس فیصد سے کم کام کرے تو کیڈنیوں کی خرابی کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر پندرہ فیصد سے کم کام کرے تو ڈائیلیسز کی ضرورت پڑتی ہے کیڈنیوں کو خراب کرنے والی بیماریاں زیادہ تک نیفران کو ہی خراب کرتی ہے جس سے نیفران کی کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے ڈائیبیٹیز کنٹرول میں نہ رہنے والا بلڈ پرشر دوائیوں کا بہت زیادہ استعمال بیکٹیریا وائرس فنگس اور سٹون بھی کیڈنیوں کو خراب کرنے کی وجہ بنتے ہیں کیڈنی سٹون کی مختلف قسمیں اب تک سامنے آ چکی ہے جن کے بارے میں ہر کسی کے لیے جاننا ضروری ہے کیڈنی سٹون کی چار مختلف قسمیں ہوتی ہے جن میں کیلشم سٹون یوریکیسٹ سٹون سٹروائٹ سٹون اور سسٹین سٹون ان میں زیادہ تر افراد کیلشم سٹون کا شکار ہوتے ہیں یہ سٹون اسی سے پچاسی فیصد لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ ہے یورین میں کیلشم کی مقدار کا بڑھ جانا کیلشم سٹون کیلشم آکسلیٹ اور کیلشم فاسٹیٹ کی صورت میں بنتی ہے کیلشم آکسلیٹ ایک سبسٹنس ہے جب اس کی مقدار یورین میں بڑھ جاتی ہے تو پانی کی کمی کی وجہ سے یہ جسم سے خارج نہیں ہو پاتا اور کیلشم سٹون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آکسلیٹ فالوں کے علاوہ سبزیوں جن میں پالک چکندر آلو وغیرہ میں پایا جاتا ہے چاکلیٹ اور چپس بھی اس سے محفوظ نہیں اس لئے کیلشم سٹون کے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں سے پرہز کریں یوریکیسٹ سٹون یہ تقریباً دس سے بارہ فیصد لوگوں میں پایا جاتا ہے جب یورین میں یوریکیسٹ کی مقدار بڑھ جائے تو یہ سٹون کیٹنی میں اپنی جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے اور یہ سٹون عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اس کی وجہ پیورینس نامی سبسٹینس ہوتا ہے جو مشلی کے علاوہ مختلف قسم کے گوشت جن میں بکری، بہنس اور مرگی شامل ہے ان چیزوں میں یہ سبسٹینس زیادہ پایا جاتا ہے اور سٹرو وائٹ سٹون یہ وہ قسم ہے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے بلکہ تین فیصد لوگوں میں ہی اس قسم کا سٹون پایا جاتا ہے سٹرو وائٹ سٹون، کیلشم، میگنیشم اور ایمونیوم فاس فیٹ سے مل کر بنتا ہے اس کو انفیکشن سٹون بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کیڈنیوں میں انفیکشن ہونے کی صورت میں بھی بن سکتا ہے اور سسٹین سٹون یہ بھی بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ مورسی بیماری ہوتی ہے اور اس مورسی بیماری کو سسٹین یوریا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یورین میں سسٹین لیول بڑھ جاتا ہے سسٹین دراصل غیر ضروری ایمونو ایسڈ ہوتے ہیں اور سسٹین سٹون بچوں اور نوجوانوں میں زیادہ بنتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیڈنی سٹون کو کیسے دور کیا جائے اور اس کا سب سے بہترین علاج پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہے لیمو پانی کا استعمال کیڈنی میں سٹون کے بننے کے عمل کو رکتا ہے اور اگر سٹون بن بھی جائے تو اس کو زائل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور شہد لیمو کا رس اور زیتون کا تیل ایک ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں ملا کر صبح خالی پیٹ پینے سے پندرہ سے بیچ دنوں میں کیڈنی سٹون یورین کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتی ہے اور زیتون کا تیل سیب کا سرکہ دو چمچ ملا کر دو اخروٹ کے پیسز اور ایک چمچ کشمش چبا کر کھانے سے دو سے تین ہفتوں میں کیڈنی سٹون ریزہ ریزہ ہو کر یورین کے راستے سے نکل جاتی ہے کیڈنی میں سٹون کو ختم کرنے کے لیے انار کا جوز بھی بہت مفید مانا جاتا ہے یہ کیڈنی میں موجود سٹون کو توڑنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اس لیے ایسے پیشنٹ کو روزانہ ایک گلاس انار کا جوز ضرور پینا چاہیے اور تربوز طبعی لحاظ سے بھی بہت زیادہ سہد بخش ہوتا ہے یہ جسم میں کیلشم اور پوٹیشم بناتا ہے جس سے یورین میں تیزہ عبیت ختم ہوتی ہے اس کے علاوہ تربوز میں قدرتی طور پر پانی موجود ہوتا ہے جو جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھاتا ہے بتائی ہوئی چیزوں میں جو آپ کو آسان لگے اس کا استعمال کر کے آپ کیڈنی سٹون کو دور کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کومیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ